بسم اللہ الرحمن الرحیم تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ ان اصول و ثوابت اور تجویدی قوانین کو مدے نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں اور یہی ہمارا مقصد ہے اگر آپ چوپس گھنٹے میں سے سا سے آٹھ منٹ نکال کر اللہ کی رضا کے لئے چند دنوں کے اندر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و قرم سے آپ چند دنوں کے اندر قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں جو کہ ہر مسلمان کے لئے پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے ڈھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک بہت سانی پہنچ سکے اور ویڈیو کو مکمل سنیں تاکہ تمام اصول و ضبابت اور تجویدی قبرین آپ حضرات کے سامنے آ سکیں اسے کے ساتھ آپ آپ کے فیملی آپ کے دوستو آپ کے جانے والوں میں سے کوئی بھی اگر آن لین قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہوتا الحمدللہ ہماری کلاسز جاری ہیں آپ بھی اگر ہماری کلاسز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے انشاءاللہ بھی ہماری کلاسز کا حصہ بن کر اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں تو برحالہ یہ آج کے سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المطففین آیت نمبر 30 وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَوَا مَذُونَ پہلے لفظ وَإِذَا یہاں پر دیکھیں زبر زیر پیش ہیں یہاں پر زبر زیر زبر ایک اصول زہن میں رکھ لیں زبر زیر پیش کے بارے میں کہ زبر زیر پیش ہوئے لفظ کو نہ تو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے نہ ہی جھڑکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے اور نہ ہی مجہول پڑھنا ہوتا ہے پوری ڈیٹیل اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر میری مستقل ویڈیو موجود ہے اس چیز کے بارے میں وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مختصرا بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے نہ وہاں کو لمبا کیا نہ اس حمزہ کو اگرچہ یہ ظہران آپ کو علف نظر آرہا ہے لیکن یہ علف نہیں یہ حمزہ ہے علف وہ ہوتا ہے جو ہر حرکت سے خالی ہو جیسی یہ ہے جیسی اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آج ہے پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے تو یہ اس کو بھی ہم نے لمبا نہیں کیا لیکن یہاں پر ہم زال کو دیکھیں لمبا کر رہے ہیں وَإِذَا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے آگے علف ہے اور یہ علف مدہ ہے اگرچہ اصول وہی ہے کہ زبر زیر پیشل لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا لیکن یہاں پر جو زبر والے لفظ کو ہم نے لمبا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے علف مدہ ہے اور حروف مدہ کے آنے کی وجہ سے اس زبر زیر پیشل لفظ کو لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے اب حروف مدہ علف مدہ وَاو مدہ اور یا مدہ جس کی لٹیل انشاءاللہ آج کی سبق کے اندر ہی امید ہے کہ آج اے گی علف مدہ یہاں پر ہے وَاو مدہ بھی آگے آ رہا ہے اور یا مدہ بھی آج کی سبق میں موجود ہوگا لیکن اگر نہ ہوگا تو آپ پکے جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا اگر اس کی بھی آپ پوری ریٹیل دیکھنا چاہتے ہیں حروف مدہ کی تو اس کی بھی میری ویڈیو مستقل میں نے بنائی ہوئی ہے جس کے اندر تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا علف مدہ وَاو مدہ اور یا مدہ برحال یہاں پر علف مدہ کیسے کہتے ہیں ہر وہ علف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر آج علف مدہ کہلاتا ہے یہ مختصر سی تعریف ہے اور یہ تین علف مدہ وَاو مدہ اور یا مدہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ قرآن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں جیسے ابھی آج ہم پڑھیں گے آپ کو بتاتا جاؤں ہوں کہ یہ علف مدہ ہے یہ وَاو مدہ یہ یا مدہ ہے بعض دفعہ ایک ایک آیت کے اندر بھی دو دو تین تین دفعہ علف مدہ اسی طرح وَاو مدہ یا مدہ آجاتا ہے تو برحال ہر وہ علف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر آجے علف مدہ کہلاتا ہے جیسے یہاں پر ہے اب اسے علف مدہ کہتے ہیں اور ایسے لفظ کو جس کے آگے علف ہوگا اس کو لمبہ کریں گے اب زال کے آگے تو زال کو لمبہ کریں گے وَاِذَا مَرُوا بِهِم مَرُوا بِهِم مِم کو را کے ساتھ ملائیں گے وجہ اس کی ظاہر ہے کہ را کے اوپر شد ہے یہ شد کی علامت ہے جس حرف کے اوپر شد آجے اس کو مشدد بولتے ہیں اب را کے اوپر شد ہے تو ہم کہیں گے را مشدد ہے جس حرف کے اوپر بھی شد آجے اس کو پڑھنے کے دو اصول ہیں پورے قرآن کے اندر جہاں پر بھی ہو اصول نمبر ایک مشدد حرف کو ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے کیسے ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ مشدد حرف کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکز ضرور موجود ہوگی جیسے یہاں پر پیش ہے اس کے ساتھ کیونکہ مشدد حرف پہلی مرتبہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا اس کو ہلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے حرف کی تو پچھلے حرف مشدد حرف کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے اب دیکھیں دو مرتبہ کیسے پڑھا جائے گا را مشدد ہے تو را دو مرتبہ پڑھا جائے گا کیسے میم زبر را مار پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ را پیش رو وہ الگ بات ہے کہ پھر ہم نے را کو آگے پھر وہاں کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ وہ ساکن ہیں تو را دو مرتبہ پڑھا گیا ایک اصول تو یہ ہو گیا اصول نمبر دو شدور لفظ کو ہمیشہ سخت کر کے ہلکی سی آواز کو روک کر لفظ کے اوپر زور دے کر پڑھنا ہوتا ہے مر مر یہ شدور لفظ حرف کو پڑھنے کا طریقہ ہے تو یہ دو اصول ہو گئے کہ مشدد حرف ہمیشہ دو مرتبہ اور دوسرا یہ کہ مشدد حرف کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے پھر آگے اس یہ را کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہم نے ملانا ہے وہاں کے ساتھ وجہ اس کی کہا ہے کہ وہاں ساکن ہے یہ سکون اور جزم اسے بولتے ہیں اس کا نام جزم بھی ہے اس کا نام سکون بھی ہے جس حرف کے اوپر یہ علامت آج اس حرف کو ساکن بولتے ہیں اب وہاں کے اوپر ہے تو وہاں ساکن ہے اب یہاں پر جو بھی حرف ساکن ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا وہ ساکن ہوتا ہے رکہ ہوتا ہے سکون ہے اس کے اندر اس کے اندر حرکت ہے ہی نہیں جبکہ اس لفظ کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پچھلے حرف کے ساتھ اس کو ملائے جائے تو را کو پھر ہم ملائیں گے واو کے ساتھ را پیش واو رو اب یہاں پر دیکھیں مر رو پھر لمبا کر رہے ہیں حالانکہ پیش ہے را کے اوپر لیکن را کو لمبا کر رہے ہیں وجہ کیا کہ اس کے آگے جو واو ہے وہ مدہ ہے جیسے پیچھے ابھی میں نے ارز کیا کہ حروف مدہ تین ہے علف مدہ واو مدہ واو مدہ کے علامت اور نشانی کیا ہے کیسے پتا چلے گا قرآن کے اندر ہمیں کہ یہ واو مدہ ہے اس کے علامت اور نشانی یہ ہے کہ ہر وہ واو ساکن جس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش آجائے پورے قرآن کے اندر واو مدہ کہلائے گی ہر وہ واو ساکن یہ دیکھیں ساکن کے علامت اس کے پچھلے حرف کے اوپر پچھلے حرف چاہے جو بھی ہو اس کے اوپر پیش کا ہونا ضروری ہے تو یہ دو نشانییں جب پائی جائیں گی واو ساکن بھی ہوگی اور پچھلے حرف کے اوپر پیش بھی ہوگی تو ایسے حرف حروف مدہ واو مدہ کہلائے گی اور ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھیں گے اب را کے آگے واو ہے تو اس وجہ سے را کو ہم لمبا کریں گے ایک بات را کے بارے میں بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ را ہمیشہ حروف ان حروف میں سے نہیں ہے جن کو موٹا پڑھا جائے لیکن جب اس کے اوپر زبر اور پیش آجائے تب یہ را موٹا پڑھا جاتا ہے اور اگر را کے نیچے زیر ہو پھر را جاؤ بھریق پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر را کے اوپر پیش ہے اس وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے تو برحال میم کے ساتھ وجہ کیا ہے کہ میم ساکن ہے اور ساکن لفظ پہلی مرتب ساکن لفظ جب وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا پچھلے حرف کو اس حرف کے ساتھ اٹیج کرنا ہوتا ہے نیکس ہمیشہ موٹے حروف میں سے ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس کے آگے پھر علیف آگیا یہ علیف مدہ ہے جس کے ٹریل پیچھے بتا چکا ہوں کہ ہر وہ علیف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو علیف مدہ کہلاتا ہے اس وجہ سے غین کو لمبا کریں گے یہ دیکھیں زاکھوم واؤ کے ساتھ ملائیں گے وہ ساکن اور زاکھوم لمبا کر رہے ہیں حالانکہ اس کے اوپر پیش ہے وجہ کیا ہے کہ اس کے آگے واؤ ہے اور واؤ مدہ ہے جس کے ٹریل پیچھے آ چکی ہے کہ ہر وہ وہ ساکن جس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہو وہ مدہ کہلاتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ہم اس کو زاکھوم لمبا کریں گے یہاں پر دیکھیں آیت پوری ہو گیا اور ہم نے وقف کرنا ہے کیونکہ جب بھی آیت پوری ہوتے تو سانس توڑنا ہوتا ہے اور یہاں پر رکنے کے سانس توڑنے کے وقف کرنے کے قرآن کے اندر چند اصول و ضوابط ہیں ان میں سے ایک اصول تو یہ ہے جو بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہوتا ہے قرآن کے اندر کہ اگر آخری حرف کے اوپر زبر ہو زیر ہو پیش ہو دو زبر دو زیر دو پیش وغیرہ جہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے اور جیسے ہم آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں اس کے اوپر نیچے جو بھی حرکت ہے زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش وغیرہ وہ ختم ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں آپ جیسے واؤ ساکن ہے اسی طرح یہ نون بھی ساکن ہو جائے گی یعنی اس کے اوپر بھی جذب آ جائے گی نون ساکن ہو جائے گا اور جو اس کے اوپر زبر ہے یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ جو حرف ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر نیچے پھر کوئی حرکت نہیں آ سکتی پورے قرآن کے اندر جہاں بھی آپ کو جو بھی حرف ساکن نظر ہے کہ جیسے یہ واؤ ساکن ہے تو اس کے اوپر نیچے آپ کو کوئی حرکت نظر نہیں آئے گیا تو اس وجہ سے یتغامزون اسے ہو جائے یتغامزون پوریت وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ یَتَغَامَزُون امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ خوبی سمجھ چکے ہوں گے مزید اسلامی ویڈیوز اور قرآن کو صحیح تدویج کے ساتھ پڑھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل اللہ حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے صدقے جارے سمجھ کے ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کو اندرکال انشاءاللہ اجازت دیں اللہ حافظ